نواز شریف کی جناس پتال منتقلی آفشور کمپنیاں بنانے کا کیس گرفتار عبدالعلم خان کو آج اتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم مزید جسمان ریمانٹ کی استعداد کرے گی پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا خواب چکنا چور لاہور میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خاجہ سعید کے رہائشی آٹھ ماہ کے بچے یاشف میں پولیو وائرس موجود قومی دارہ صحت نے یاشف میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی پاکستان میں روان سال سے اب تک ریپورٹ ہونے والے پولیو کےسیس کی تعداد چار ہو گئی اب بارات بھی آئے گی بینڈ بھی بجے گا شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بج گئیں لاہور کے 29 شادی ہالز ڈی سیل کرنے کا حکم مختلف مقامات پر بند شادی ہالز کے تعلق کھول دیے گئے آمیر روڈ شادبا کے ساتھ شادی ہالز ڈی سیل پاکستان منٹ راجپا روڈ کے سترہ ہالز بھی کھول گئے باغبانپورا اور تاجپورا کے پانچ شادی ہالز کی بطیاں بھی آن اہم ایشو اٹھانے پر لاہور نیوز زندہ بات کنارے بہت شکریہ لہور نیوز کا بھی کرنل مباشر صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمارے پر مربانی کی ہے ان کے لئے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم بہت خوش شکریہ ادا کرتے ہیں لہور نیوز کا جن جن کاروبار ہمیں واپس مل گئے ہیں جو ہمارے ساتھ جو برکر کام کر رہے تھے ان کا روزگار چل پڑا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا ملک صاحب لاہور نیوز کا دنیا نیوز کا تینکیو شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حال کرنل مباشر صاحب ہو گئے اور ڈی سی صاحب ہو گئے ان کا سب کا شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو لاہور نیوز نے جو ہمارے ساتھ ایفرٹ کی ہے ملکے ہم اپنے ٹاؤن میں گئے ہیں جا کے ایسی صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد سی او صاحب سے ملے ہیں ہماری کسی نے سنوائی نہیں کی آپ لوگ نے ہمارا بہت فیور کیا میر لاہور صاحب کا بہت شکریہ شادی ہالز کو کاغذی کاروائی کے لیے تین روز کی محلت مالکان 18 فروری تک نقشے ریجسٹرییاں جمع کروائیں میئر ممشیر جاوید تین روز میں ریگولارائزیشن کی دستاویزات پیش کریں کمیشنر مشتبہ براشا ایک اہم ایشو پر لاہور نیوز نے جگایا اور باب اختیار کو معاملہ حل کرنے پر اکسایا میئر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر تین بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے مشتر کا اجلاس میں شادی ہالز پوری کھولنے کا فیصلہ کیا عوام کے لیے ہالز کھولنے کا فیصلہ کیا میئر کی لاہور نیوز سے گفتگو حالت یہ ہو گیا کہ میرے پر جادو کرنا بھی شروع ہو گیا کہ اب اور کچھ نہیں ہوا تو میرے کمرے سے ہڈیاں برابط ہونا شروع ہو گئی ہے وزیر اطلاق فیازل حسن چوان پر جادو ہو گیا فیازل حسن چوان کہتے ہیں اگر کوئی دم کرتا ہے تو ہمیں بھی دم آتا ہے اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے ہم اپنی نسلوں کو پالنے نہیں آئے جس کا فنڈ ہوگا اسی شعبے پر خرچ ہوگا الحمرہ میں مننو بھائی کی یاد میں تقریب سے خطاب سانحہ ساہیوال ہائی کوٹ کا بڑا حکم آ گیا ساہیوال آپریشن کی جیڈیشل انکواری کا حکم سیشن جج جیڈیشل میجسٹریٹ سے ایک ماہ میں جیڈیشل انکواری کروائیں عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں کلمند نہیں کیے گئے چیف جسٹس کا جی آئی ٹی کے سربراہ ایجاز شاہ پر برہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں یہ کوٹ آرڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا ایجاز شاہ سے مقالمہ ہائی کوٹ کا مقتول زیشان کے بھائی اعتشام کا بیان کلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لواحکین اور زیشان کا بھائی اعتشام عدالت میں پیش جی آئی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار اعتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گرا ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاری خریدی سانے ہاں موریل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت باعث اینی شاہدین نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناکت کر لی گواہوں نے پولیس افسروں کی تصاویر سے شناکت کی نوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ خورم نواز گنڈا پور اور مدعی جواد حامد کا بیان بھی کلم بن ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروائیاں درونے لاہور خلیفہ بیکرز پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکرز سے ایک کروڑ بیس لاکھ کی ریکاوری کر لی مغلپورہ نعمت خانہ سٹور والوں کی بھی خبر ڈپارٹمنٹل سٹور سے اسی لاکھ کی ریکاوری کر لی گئی اسادزہ اور امتحانی سینٹرز کی کمی میٹرک کے سالانہ امتحانات کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آتھارٹی تعاون نہیں کر رہی تعلیمی بورڈ نے مہکمہ سکول ایجوکیشن کو خط لکھ دیا اشاروں پر ناشتے ننے فنکار رفی پیر تھیئیٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا لوگ گیت سمیت دیگر پرفارمنسز بھی فیسٹیول کا حصہ اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور ایسا انداز بیان جس کی چھاپ اردو عدب پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی اردو کے غالب مرزا صد اللہ خان غالب کی ایک سو پچاسویں برسی مرزا غالب صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی زبان پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے عام زندگی میں دوسروں سے الگ تھلگ تو شائری میں بھی ان کا راستہ جدہ تھا موسیقی